بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من شرور انفسنا و من سیعت اعمالنا من یهد اللہ فلا مزلالا و من یزلل فلا حادی اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان لا محمدن ابده و رسول اما بعد فا ان خیر الہدیس کتاب اللہ و خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدا و کل بدات دلالا و کل زلالت فی النار اللہم سلی علی محمدن و علی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کما سلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم اللہ کا حمیدن مجید اللہم بارک علی محمدن و علی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کما بارک علی عبراہیم و علی عبراہیم اللہ کا حمیدن مجید رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل لوقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم انفانا بما علمتنا و علمنا ما ینفونا و زدنا علم اعوذ باللہ السمیل اللہ علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب لنناس حساب و هم فی غفلات معرزون حر قسم دی حمد و سنہ اللہ سبحانہ و تعالی جلا جلالوہو جلا شانوہو بدی السماوات والعرض دی لا رعب اور بیعب ذات واسطے خاصنے درود و سلام آقای نامدار تاجدار مدینہ سید بلد آدم سرچشمہ سبر و رضا منبع رشد و حدا شفی المزنبین رحمتا للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونی مقدس متحر عرفہ آلہ ذات اللہ پاک بہد و حساب درود و سلام دی برخہ نازل فرمائے میرے انتہائی واجب الہترام دوستو بزرگو اور سماعت فرمانے والی محززات ماو بہنو رمضان المبارک دا ایک چوتھا خطبہ جمعہ جنہوں سماعت کرنا واستے اسی اللہ دیکھا دے اندر ایس وقت موجود ہاں اللہ ذوالجلال والاکرام جنہیں جمعہ گزر چکے نے انہیں درجو اسی عبادت کیتی اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے ہو سکتے اے رمضان المبارک دا آخری خطبہ ہوئے دنا دی گنتی مہینے دی کمی پیشی اللہ وحدہ لا شریک دے حد دے اندر باہر کیف جڑا موقع اللہ پاک نے سانو اے عطا فرمایا ہے اس موقع تو برپور فیدہ حاصل کرنا ہے اور کوشش نیت اے ہونی چاہی دی کہ اللہ پاک سانو اس ماہ مبارک دے آخری عشر اندر آ جہنم تو آزاد کر دے خطبہ جمعہ سنو نواز تے کچھ عداب نے ایک تے اے کے آپس اندر کوئی فضول گالبات نہیں کرنی چاہی دی دوسرا اے کے خطبہ جمعہ دے دوران اپنے گوڑے پھڑ کے نہیں بینا چاہی دا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دے فرمان دے خلاف اور تیسری بات جڑی بڑی اہم ہے اے وے کے سمجھن دی کوشش کرنی چاہی دی اے جڑے جمعہ پڑھ لگے گناہ معاف دے دے اے شرط دے کہ جڑا جمعہ سنن والا ہے اے امان دی گل وال توجہ کرے اللہ تعالیٰ اس بندے دے پچھلے جمعہ تو لائے کہ مجودہ جمعہ جڑا او پردہ پہ اس جمعہ تک جتنے گناہ ہون کے اللہ دی ذات معاف کر دوے گا حضرات میں کوشش کرانگا کہ میں تو انہوں بور نہ کر میں تو مزاج دے مطابق اللہ دے قرآن اندرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دے فرمان اندرو کچھ گزارشات ایسیاں کرنا جانا کچھ دعوت فکر دینا چاننا کچھ ایسی معروضات پیش کرنا چاننا جیڑی گلبات ساڑھے واسطے آخرت بھی بہتری زمانت بن جائے قیامت اللہ دن انسانو پشتاوا نہ ہوئے پہ اسی ٹیم کتھ زیاد کرائے ہیں کتھ اسی وقت برباد کرائے ہیں حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک سورت الانبیادی پیلی عید جگل کہیے کہ لوگاں دا حساب کتاب نیڑے آگیا ہے لوگاں دا حساب و کتاب قریب آگیا ہے بس جواب دماغ حضرات اے دعوت فکر دینا چاہنا اللہ پاک دی بارگا اندر دعائے اللہ پاک ہمد عطا فرمائے اللہ تعالی سٹیمنہ برقرار رکھے ہمد طاقت دعی رکھے کہ میں چند گلنہ آپ نے لہجے بیچ تو انو سمجھا سکا اور قیامت دن اللہ پاک ساتھی نجات دا ذریعہ بنائے حضرات قرآن پاک تو آغاز کرانگے اللہ ذل جلال وال اکرام قرآن پاک دے اندر سورہ انبیاء اللہ دی ذات فرمان دینے ایک طرح بال ناسی حساب و هم فی غفل تم اور زون اور لوگان پتا نہیں ہے لوگان دت وجہ تت حان کیڑے پاسے اینا دا حساب کتاب آن وال قریب آگئے تے اینا نو فکر کوئی نہیں اینا دا توجہ کوئی نہیں اینا دا خیال کوئی نہیں آسمان والے رب نے دنیا تے کلی آسی نیکیاں کمان تے بندہ دنیا تے آکے نیکیاں کمان آتے دور دی گال لے ساری زندگی اللہ دیا نافرمانی کردہ گزاردہ ہے اے اس بندے نو خبر کوئی نہیں اس بندے نو علم کوئی نہیں کہ آسمان والے رب نے آکے سی اللہ زی خلاق الموت والحیات لیا بلو آکم ایو کم احسان و مل آ آ آ آ آ بندے آ میں تے نو دنیا تے کلی آسی نیکیاں کمانو نیک امار کرنو تے تُو دنیا تے آکے دنیا دے اندر مگن ہو گیا تُو دنیا تے آکے آخرت نو پھل بیٹھا تُو دنیا تے آکے او آخرت والا سبت پھلا بیٹھا تے یاد رکھلا ایک طراب لن ناس حساب ام و ہم فی غف اللہ تے مور زون او تُو تے ایک سوچ کے بیٹھا منو پچھنا کسے نہیں میرے کلو سوال کسے نہیں کرنا میرے کلو میری زندگی دے متعلق کسے نے پچھنا نہیں کل میں اللہ نو جا کے کوئی جواب نہیں دینا او تیری غلط فہمی اے تیری پولے اے تیرا اے گل یاد رکھ لے ایک دن اون والے ایک دن ایسا آئے گا جس دن تو پچھتائیں گا ایک دن ایسا آئے گا جد تو روئے گا ایک دن ایسا آئے گا جد تو اپنے بگا اپنے آتے اپنے رشتے دارہ تو خون دے رشتے ہیں تو بگا نہ ہو جائیں گا یاد رکھ لے اللہ دا قرآن اس بات دی گواہی دیں دائی قرآن تے گور کر لے اللہ ذو جلال فرمان دین از شم سو کو ویرات و از نجوم ان قدرات و جڑت نو چمک دا سورج نظر آ رہے ایک دن ان اس سورج نو اللہ نے ایک دن رات رجڑے آسمان تے ستارے چڑھ دینے جن وال و کیا خوب صورت منزل جن نو و تیریا اکھاں خوش ہون دینے او نا ستار اللہ نے لپیٹ لینے اس سارا نظام اللہ دی ذات نے ختم کر دینے اور فرمایا و از چبال سوی رت او اجڑے پہاڑ ویخ نا بلند و بالا چوٹیاں ویخ نا آو سی و عریض خطہ عریض پہاڑ پہاڑی سلسلے نو ویخ نا ایک دن از آو نا انہ پہاڑا نا روئی دی ترہ اوٹ دے پھر نا انہ پہاڑا نا روئی دی ترہ بے وزن ہو جان نا اللہ زل جلال والی کرام قرآن مبین دے اندر اگ اللہ دس دا پہ محبوب ترین قیمتی چیزان دے اندر شامل سن گبن سرخ رنگ دیا اوٹ دیا جن نو کے جن دی لالچ دے اندر بندے بندے آن دا قتل کر دے بندے بندے آن دا حق مار دے بندے بندے آن دے نال نجاز کر دے اللہ فرمان دے ایک وقت آن وال او سار چیز بے وقت ہو جان آن آج دے دور اندر کہلو اجڑیا ساڑیا گڑیا موٹر کیمتی چیز ساڑیا بلڈ جائے داد جن دی خاطر پرا پرا نو مار دے جن دی خاطر یار یار دا قتل کر دے جن دی خاطر اسی رشتے دار تو مو موڑنے جن جیدی جائداد دی خاطر اسی رشتے آن دا خون کرنے ایک وقت آن آن اے سار یا چیز بے وقت ہو جان آن انہ دی قدر کو نی رہن کیوں حالات اس ریکی دے بن جان دے جن حالات دے اندر او تین بچا کوئی نہیں سکدا جن حالات دے اندر تین اللہ دی پکڑ تو بچا کوئی نہیں سکدا دوسرا والی اکرام اللہ حضول جلال والی اکرام اے گلنات انہوں بار بار دستہ پہ آئے فیر نہ کی انہوں کسے سمجھایا نہیں ہے فیر نہ کی انہوں کسے نے خبر نہیں دی تھی فیر نہ کی میرے کل پیغام نہیں آیا فیر نہ کی میں تے غفلت اندری ریاں اللہ پاک نے تیروں خبردار کر چھڑے ہے اللہ فرمان دے نے وَعِ ذَل وَحُوش وَحُش رَت وَجْدُو وَحشی جانور تے انسانہ نُو اکٹھیاں کر دیتا جائے گا آج بندہ ڈر دا شیر آگیا چیتا آگیا جناب بھگیار آگیا اوہی دیکھو لو بچ جاؤ پاسے نس جاؤ یہ جناب چیر بھار دوے گا اللہ کہیں دے نے ایک وقت ہونے ہیں انسانہ نمی اکٹھا کر دینا ہے انسانہ نمی اکٹھا کر دینا ہے انسان نمی تے وحشی جانور ایک جگہ تے اکٹھے ہو جانگے ذرا سوچ کی منظر ہوئے گا ذرا سوچ کی انداز ہوئے گا ذرا سوچ اس وقت اندر کی کریں گا چیتا اوہ ٹیم آگیا چیتا اوہ وقت آگیا وائی ظلم اوہ دا تو سوئے لات بے آئی زم بین کو تیلات اوہ جدو زندہ درگور کی تی گئی بچی نو پوچھ جائے گا دس نا تیرے باپ نے تیلوں کیوں دفن کی تا دس تیرے جمن والے آنے تیلوں کیوں زندہ درگور کر چھٹیا اس دن سوال کی تی جانگے اس دن پوچھ آ جائے گا دس بند آکی کر کے آیا ہیں تی بندہ کہے گا میرے کو کوئی جواب نہیں میں کسے گلدہ جواب نہیں دے سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ حضور جلال دا قرآن اج واضح کی دی جا رہے ہے اللہ فرمان دینے الکاریت ملکاری وما ادرا کم الکاری یوم یکون الناس کل فراش المبسوس اللہ کہتے ہیں تنو خبر نہیں جتن چیخ آ گئی جتن آواز آ گئی جڑی آواز میں تنو برباد کر کے رکھ دینا ہلاک کر کے رکھ دینا تنو خبر نہیں جتن آ گئی نا اس دن تنو میرے کلو بچا کوئی نہیں سکتا اور لوگ کا حالت انج ہو جائے گی جو میں بے صد پرانے پہ ہوئے نہیں اور دجھے مقام دے اللہ فرمان دے نے اذا زلزلتی الارز زلزال لہا اذا زلزلتی الارز زلزال لہا و اخرجتی الارز اسقال لہا و قال الانسان ما لہا یوم اذن تحدث اخبار رہا بے ان ربک اوحال لہا زمین دے اندر زلزلہ بپا ہو جائے گا زمین ہل جائے گی زلزلہ اندھا ہے نا تے بندہ اندھا جب دی جب نکلو باہر بلڈنگ چو باہر نکل جاؤ ایک کرو باہر نکل جاؤ اے کتے مل بے چھلے آ کے دبے نہ جانا کتے تسی زلزلے دی وجہ تو جڑی زمین ہل دی بھئی کسے بلڈنگ دکھر لے آ کے مرنا جانا تے بندہ دوڑ دا تے تصور کر ریکٹل سکیل سا بودہ زلزلہ انی شدد دا آیا فلانی فلانی جگہ دے آیا بندہ کہندہ چول شکر ایسی بچ گئے ساڑھے وال نہیں آیا فلانے ایری چاہیا فلانے ملک چاہیا ساڑھے حل نہیں آیا تے تصور کرو جنہ پوری کائنات زلزلہ آ جائے گا نصر نو کی تے تھا نئی لبنی چھپن نو کی تے تھا نئی لبنی پجن نو کی تے تھا نئی لبنی اللہ ذل جلال کہندے نے بندہ کہے گا وقال الانسان مالہ وہ زمین نو کی ہو گئے یا تے ہلی جا رہی یا تے اندر زلزلہ آئی جا رہی کی ہو گیا اس زمین نو تے مالک کہیں دینے حران ہون دی لوڑ نہیں بے انہ رب کا او حالہ بے انہ رب کا او حالہ او تیرے رب نے انہ کیا ہو نا ہلی جا زمین ہل ہل کے ساریاں ہل ہل کے سارے اپنے خزانے بار کر دے گی تے بندہ بے کیا کہے گا آم آلے جنہی خاطر میں اپنے پرانوں قتل کر دیتا آم آلے جڑا میں چوری کر کے رہ کے آیا آم آلے جڑا میں بھائی مانی کر کے کٹھا کیتا آم آلے جنہی خاطر میں اللہ دیا نا فرمانیا کر دا رہا میں تا نو پہلے بھی دس سارے مسلمان تاجران دا اے حال ہو گیا آم دے اسی روزہ نہیں رکھنا بھائی کیوں نہیں رکھنا رمضان آیا سیزن سودہ چل چھوٹ بولنا پہند بھائی مانی کرنی پہند دی قسم چکنی پہند دی سیزن لاک جائے چار دن چنگے لاک جان اور سال دیا روٹیاں پوریاں ہو جان آس سیزن آیا میں کہا کر تو جن نہیں کیتی جان دی یہ تا قسم چک گیا دا منو قسم والی گالے امان والی گالے میں انہیں چیز نہیں دینی انہیں خرید کے لئے آیا سرا سر چھوٹ سرا سر بیمانی اس سارے کم بندہ کن رواز سے کرن رہا کٹھا کرن دی خاطر جمع کرن دی خاطر کہ انہیں سبک یادی نہیں ہیں قرآن اکھ حسی الہا کو متقاسر حتی زرتم المقابر کلا سوف تالمون انہیں یادی نہیں ہیں اللہ دے قرآن نیا کیا سی مال اکٹھا کر دیا کر دیا کتے تیرا بیڑا گرک نہ ہو جائے مال اکٹھا کر دیا کر دیا کتے ہلاک نہ ہو جائیں یاد رکھ لے اگر تُو تمیز پول گیا حرال و حرام دے اندر تمیز نہ کی تی کلا سوف تالمون اللہ باق نیا کیا تینو پتا لگ جائے گا تینو علم ہو جائے گا اس سارے سبق قرآن نے دسے نے اس ساریا گلہ قرآن نے دسیا نے اس ساریا غلط فہمیا قرآن پاک نے ساڑیا دور کی تیا نے پر اس انہ من اللہ تیار نیا اور یاد رکھ لو اللہ دا قرآن اعلان کر دا یا یو ہن ستا کو رب آکم اِن زلزل تس سات شی و نظی او بند یا اللہ دے کو لو ڈر جا اللہ دے کو لو خوف کھا جا اللہ دے سامنے پیش ہون تو ڈر جا تینو بتا نہیں جڑا قیامت نو زلزل آو نا بہت وڈی چی دے کیامت زلزل بڑی اہم چی دی یو مات رون تز ہالو کل مرز آت ام ارز آت و تاز آو کل ز آت حمل حمل آ و تر ناس س س س کار و ما ہم بے س کار و لیکن عذا ب اللہ ہی شدی حاملہ اپنے حمل نو گرا دے گی لوگاں تے غشی تاری ہوئے گی لوگ پہ ہوش ہو کے ڈگن گے اللہ فرمان دے نے حالان کیونہ کوئی نشا نہیں کیتا ہوئے گا بندہ تا ہی دیکھ دا نا بندہ نشا کیتا ہوئے اللہ کے اندر نے نشا نہیں کیتا ہونا و ما ہم بے س کار آرہ انہ نشا نہیں اس دن اللہ دا غصہ بڑا سخت ہونا ہے اس دن اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہونا ہے اس دن اللہ دی نرازگی بڑی سخت ہونا ہے پھر بندہ سو سوچ کے انہوں گش پہن گے آس ساریاں گلہ سانوں کنے دسیاں قرآن دسیاں چودہ سو سال تو مسلمان اس سبق پڑھ دیا انہیں پر اصل افسوس دی بات پریشان انہوالی گل لے بندے نے ساری زندگی قرآن پڑھے پر انہیں ساری زندگی سمجھیا نہیں انگلہ بھیردہ رہا تلاوت خالی کردہ رہا انہیں انہ لفظان ترجمہ تے غور کیتی نہیں انہ لفظان مفہوم سمجھن تے پھر انہو پتا ہوں دا کہ جیڑا میں اندر کھاتے جیڑا میں بیک گراؤنڈ جیڑا میں کسے دی کنڈ پیچھے جو کرنڈیا جو کسے دی بارے کھڑے کھو دنیا ایک تدینہ بندہ کھو دے جی انہو انہا گلہ دا یقین ہو جائے انہا گلہ پہ ایمان ہو جائے حضرات خطبہ جمعہ دی وساط دینال پیغام فکر دینا چاننا اپنے آپ نو اسی سنبھال لئیے اپنے قدمہ نو روک لئیے اپنی زبان نو کنٹرول کر لئیے اپنے ہتھا دے کنٹرول کر لئیے وگر نا گل یاد رکھ لو جدو کل کیا مد دنو اے گا اللہ سو سو سال ہزار ہزار سال کئی سال تو کبرا دے اندر گل سڑ گئے نے اللہ دی ذات نے سارے بار کٹ لینے اب بندے دی گل تو فہمی نہیں مار گئے مک گئے مٹی نہ مٹی ہو گئے کنے ٹھونا کنے پوچھنا ہے بندہ لنگ دا جان دا نافرمانی کر دا جان دا میں صدقے جا و جڑی جڑی کم کر دا بندے نو موت آئی او ہوئی کم کر دا بندہ اپنی قبر دی اندر بار نکلے گا اسے کفیت دی اندر بار نکلے گا کدی سوچ آ کر جڑا میں کام کرن دیا اگر اسے کفیت اندر ہی منو موت آگی تے میں کل قیامت ہوں انجی اٹھنا ہے لوگانو شراب پیتیاں موت آ جان دی یہ زریلی شراب لڑکی بندہ مر گیا چوری کر دیا کاروالی نے فیرنگ کی تھی چور موقع تے مر گیا بندہ دکیٹی کر دا رستیج مر گیا چوری کر کے بھئی مانی کر کے مال لے کے جا رہے ہے رخصیت اکسیڈنٹ ہو یا بندہ مر گیا ذرا سوچ جنہوں تو قبر تے بچوں نکلیں گا اللہ تعالی تیری یہ ہوئی کفیت برقرار رکھ کے تیمہ مدان محشر دے اندر لے کے آئے اور میں صدقے جاواں اپنے سونے تو اپنے پیغمبر تو اپنے محبوب تو اپنے نبی تو جنہ جنہ محبت میرے واسد آخرت دی زمان تے محبوب فرمان دے جنہ لوگان کبران دے اندروں نکال آ جائے گا اللہ تی ذات لوگان دے اتر رحم کرن گے اللہ تی ذات لوگان نراز ہونگے آ دو ہی قسم دے بندے ایک قسم دے بندے جنات اللہ راضی ہو گیا ایک قسم دے بندے جنات اللہ نراز ہو گیا آ دو ہی بندے جتو کبران چو نکلن گے نا تے میں صدقے جام حالات کی نے منظر کی نے اس وقت دے واقعات کی نے حضور فرمان دے کوئی بندہ کبر چو نکل کے لا الہ الہ پردہ ہویا اشہد لا الہ الہ پردہ ہویا تے اپنی کبر دے اندر و بہر نکلے گا کدی سوچیا کر جتو سون کے اٹھنا ہے تے سب تو پہلو کی کہیں نہیں نہیں پتا نہیں پتا سے کی اٹھ کے پڑھ جنا لوگان ماتنا و الیہ نشور دعا یاد کر لیا تے جتو سو سو مے نا او دو بھی دعا پڑ کے سو 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 اٹھے اکھ کھلے تے پہلی تیری زبان جو جڑے لفظ نکلنے چاہیے دیں اللہ تیرا شکر تو منہ نیند دیتی سی تے منہ نیند تو بدار ہوئی بول بول دا کبر چو نکلے گا تے لوگانو پتا لگ جائے گا اے چنگ آئے کے مند آئے لوگانو پتا لگ جائے گا اے بندہ اللہ دا محبوب ہے کہ اللہ دا نا پسندید ہے حضور فرماندے نے کچھ بندے کبر چو نکل کے پیدل مدان محشر نکلے آسمان والے رب فرشت سواری لے کے آگے حضور فرماندے انہوں سواری تے سوار کیتا جائے گا مدان محشر دی طرف لے کے آیا جائے گا کیا کہنے اس وقت دی شان دے جنہ لوگانو مدان محشر اندر اللہ سوار یہ آتا فرمانگے اور بندے سوار ہو کے اللہ دی عدالت اندر جانگے کچھ بندے اے ہو جہاں اونگے جیڑے کبر چو نکلنگے اپنے سر دے بال چلنگے انہ دا مو تھلے ہوئے گا پیر اتے اونگے تے سر دے پار چلنگے محبوب فرماندے رستے جو روڑا آئے گا رکاوٹ آئے گی چہرے دے وجہ گی او جو میں تر لگیا بندے نو ٹھے ڈا نی لگیا اسے طرح مدان ماشر جا رہے ہوئے گا چہرے نو رستے ٹھے ٹھے ٹھوکران لگ دیا سیابی حران ہوگئے اللہ دے نبی اے سردے بال چلنا ہی ڈا سان کدوئے کیوئے ایک بندہ سردے بال چلے گا حضور فرمان نے جیڑا رب بندے نو دوں پیران تے چلنا سکھا 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 دائے نا سردے بال چلنا مجھ سکھا دوئے گا تے کوئی بندہ اے ہو جیا ہوئے گا حضور فرمان نے کسیدی بکری چوری کیتی اے کسیدہ مال چوری کیتا کپڑے دا تھان چوری کیتا بندن چوری کیتے نہیں حتی کوئی پینسل چوری کیتی مامولی وزن والی چیز چوری کر لئی اے آنے آنے تے ایمان ویچن والے ذرا غور کر لئے نکیہ نکیہ حکیر چیز دکھاتر چوٹی چوٹی گلہ دکھاتر چوٹی 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 چیز دی ویلیو کیے کوئی ویلیو نہیں محبوب فرمان دینے اللہ دی ذات اس ویل فرشت دینے چیز دے گا جو اس ظالم دے مو دینے تیرا خد وہ وہ چیز لے آنگے نا ایڈی وزنی ہوئے گی ایڈی وزنی ہوئے گی بندے نو انج محسوس ہوئے گا جو میں ستہ زمین دا وزن او دے موڈیا تیرا کھنیتا گیا ہے تے جدو فرشت اس چیز نو بندے دے کھن دے رکھن گے تے بندہ روئے گا چیخے گا چلائے گا وعویلہ کرے گا ہائے وائے کرے گا تے دوسرے لوگ اے دے وال وکھن گے جدو لوگ اے دے وال وکھن گے نا تے فرشت کہن گے حیران نہ ہو اے بندہ چورے حیران نہ ہو اے چیز رکھی سی آج جسی لوگ چوریاں کرنے مال دنگر کھول لینے لوگ قیمتی سمان لے جانے یاد رکھ لو قیامت جڑا سمان کسی چوری کی تے حضور فرمان دے سمان آپ نے موڈ دے چکے اللہ دے دے سامن لے اونا پہے گا اللہ دے 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 اندر اس سمان اپنے موڈ آتے اٹھا کے لے اونا پہے گا اللہ دی ذات جس سامن پیش کی تے جان گے حضور فرمان دے ساریا امتاں جدو مدان محشر دے اندر اکٹھیاں ہون گیا ساریاں امتاں آدم علیہ السلام تو لے کے امت محمد دے آخری ورہ تک جن لوگ نے سارے مدان محشر دے اندر اکٹھے کی جان گے جن لوگ پریشان محشر دی گرمی ستا رہی ہے اس دن سورج نوے سرے تو چڑھے گا پہلا سورج اللہ لپیٹ لے گا جڑھائے تل نوے سرے تو سورج چڑھے گا اس سورج دی گرمی یہ نہیں ہوئے گی اس سورج دی ہدت یہ نہیں ہوئے گی نبی علیہ السلام نے ورمایا زمین ایم تا پجائے گی جو میں تام با تبا دی تا جان دائے سرک ہو جائے گی اس گرمی دے پسینہ چو چو کے پسینہ وگ وگ کے انسان دے جسم تو انہ پسینہ نکلے گا کہ اوہ دے تکنیا تک انسان اپنے پسینے اندر ڈب جائے گا اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرما دے کوئی بدبخت اے ہو جائے جنہ دے گوٹنیا تک گوٹنیا تک پسینہ آیا ہوئے گا کسے دی ناف تک تک کوئی سارے پسینے دے اندر ڈبے ہون گے اس وحشت ناک منظر اندر پتہ کی ہوئے گا لوگ سارے آدم کو جان گے اللہ دے نبی جی اولاد آدم دے باپ تس ساری انسان دے باپ آج دنیا دے بندہ فخر کر دا میری برادری میرا خاندان میرا حسب و نصب میرا فلان میرا فلان بڑا مان کر دا اصل اندر ساری آدم اللہ سلام دے اولاد ساری اولاد کٹھی ہو کہ حضرت آدم دے کل جائے گی اببا جی تس ساری کائنات انسان دے باپ ہو تس اللہ دے سامنے فریاد کرو صاحب کتاب شروع ہو جائے جنہیں چتھے جانا انہوں اس جگہ تے پچا دیتا جائے تے حضرت آدم کہن گے نانا آج جنہ اللہ نو غصہ چڑے آئے آج جنہ اللہ دی ذات غصے اندر نے میں گال نہیں کرنی کیوں اللہ دی ذات غصے دے اندر نے جے رب نے پوچھ لیا آدم تو لوکان دی سفارش کرن لیا تے گال داس منو تے انو میں ڈھکیا سی جاؤ اس درخ دا پھل نہیں کھانا تے داس کیوں کھانا آئی تے آدم علیہ السلام کہن گے نانا منو ڈر لگ دا میں اس گال دا جواب کوئی نہیں دے سک دا حالانکہ جرم اللہ نے معاف کر چھڑے پر ڈر اے نہ ہوئے گا کیوں اللہ دی ذات اس سے اندر جو ہون گے تُس دنیا تے دیکھو نا ایک اولاد بندے دی یا کوئی بندہ ہے کوئی افسر ہے کوئی بہت بڑا انسان ہے یار کوئی موڑ چنگا جا ہویا نا فیر نے بولے اللہ دی ذات نو گصہ ہویا ہوئے گا رابط نبی بھی ہاتھ چوک لین گے اصلا اج اللہ دے سامنے گال کرنی نہیں ہے نبی علیہ السلام فرمان دے نے اے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت نو علیہ السلام کو لائے جان گے تُس آدم سانی دہ درجہ رکھ دے نو منو بھی در لگ دے اللہ دی ذات نے جب پچھ لیا میرے نو نبی میں تے نو ڈکیا سی مشرک دے بارے دعا نہیں کرنی تو کیوں کر دا رہا تے میں کی جواب دا مانگا اللہ دا غصہ بڑھائے میں نہیں کال کر سکتا حضور فرمان دے لوگ حضرت موس علیہ سلام کو لائے آنگے تُسی دے اللہ دے برگ زیدہ ہو تو رب نے خاشاں پوریاں کیتیا نے تو رب نے بڑیاں زواں کیتیا نے منظور کیتیا نے تُسی اللہ سامن سفارش کر دو تے نبی موس کہن گے نانا اللہ دا غصہ بڑھائے اللہ تو ڈر لگتا ہے میں گل نہیں کرنی عیسی علیہ السلام کو لے آجانگے عیسی علیہ السلام میں انکار کر دیں گے پھر جنہ اللہ دی ذات نو آج غصہ چڑھے آئے نا میں گل نہیں کرنی ہاں آج دے دن اگر کوئی بندہ سفارش کر سکتا ہے ایس میدان اندر اگر کوئی رابنا گل کرن دی جرت کر سکتا ہے محمد مصطفیٰ کر سکتا ہے سل اللہ علیہ وسلم لوگ نبی پاک سل اللہ علیہ وسلم کو آنگے حضور فرماندے نے جدو امتان دے سربرا امتان دے چیدہ چیدہ لوگ میرے سامنے آکے گل کرنگے تے میں اللہ دے سجدے پیجا مانگا میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز جانگا تے میں بڑے لمبے عرصے تک اللہ دے سامنے سجدے پیار مانگا حتیٰ کی اللہ کہنگے سونیا مانگنا کی مانگنا ہے سونیا دسنا کی کہنا چاہنا ہے اللہ دی ذات دا لادے اللہ دی ذات دی محب دے اللہ دی ذات دا پیارے سارے نبی کبرار نے پر محمد مصطفیٰ اکیل ایسی شخصیت نے جنان اللہ تے مانے ایس میدان اندر میرا رب میرے تے گسا نہیں کرے گا نبی پاک فرماندے میں سجدے پہ جانگا کہ بڑے لمبے عرصے تک سجدے پیار روانگا ایک روایت ایتھو تک مل دی یہ کہ کئی مہینے تک کئی مہینے جنہیں ٹائم تک سجدے پیار روانگا پر اس روایت میں سند پتہ نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ لبے عرصے تک نبی پاک فرماندے میں سجدے پیار روانگا رب دیا تسبیح پڑھا گا جنہ رب میرے زین اندر کیا مطال دن پائے سوال دے کر تھی اللہ دے نبی کہن اللہ سونیا تُو دنیا تے ملو اختیار دیتا سی مانگ لے چو کچھ مانگ چاہنا میں دے دا مانگ اللہ میں مانگ کوئی نہیں اللہ میں سوال کوئی نہیں کی تا میں اس سوال نو اس آفر نو جمع کر کے اپنے کول رکھے آسی نبی پاک فرمان نے اللہ نے دنیا تے کہہ دیتا کہ سونیا ایک گالت تیری انج دی تُو جی مانگ میں تم دیتا ہوں نبی پاک فرمان نے میں دعا کیتی نہیں میں دعا کیتی نہیں ہشر دے دے دعا کر آنگا اللہ میری امت دے لوگا نو بخش دے سب تو پہلا دستہ اللہ میرے نال جنت اور روانہ کرے گا جن دے دل اندر کسے دے بارے کینا مغض نہیں ہوئے گا اللہ تعالی نے انہ دے نام مال دے مافیا دے کلم پھیر دیتے ہون گے بغیر حساب تو لوگ میرے نال جنت دی طرف جان گے پہلا لوگ رون گے چیخن گے چلان گے پر کچھ لوگ انج دے ہون گے جن انہوں زرہ برابر میں ڈر نہیں ہوئے گا کچھ لوگ انج دے ہون گے جن انہوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا کوئی ڈر نہیں ہوئے گا کیوں انہوں نے اپنے پیپر دی تیاری کیتی ہوئے بھی اپنے امتحان اندر کامیاب انہوں نے ہوئے ہون گے انہوں نے آخرت بھی تیاری کیتی ہوئے گی حضور فرمان دنے انہوں زرہ برابر بھی کسے کی سمدہ کوئی خوف نہیں ہوئے گا اور آؤ میں چند گلہ اس بارے دسان پکیڑے لوگ نے جن بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ انہوں کوئی فکر نہیں ہوئے گا حالان کہ لوگ انہوں فکر لگا ہوئے گا جیڑا رب سوال کرن رہا جواب کیوں میں دینے نے تی میرے آقا برمان دینے بندے نو اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا انہوں کی کر کے آیا ہیں اب بندہ سمجھ دا نا میں پچھن آلا کوئی نہیں سٹھ سال سو سال ڈیڑھ سو سال اسی سال نف سال جنی میرہ رب نے زندگی دیتی یہ بلوغت تو بعد والی نبی پاک صلی اللہ اللہ صلی اللہ فرمان نے اللہ تعالیٰ پچھن گئے دس بندہ کی کر کے آیا جن نی دیر تک بندہ جواب نہیں دے گا نی دیر تک اللہ دیا دالت بندروں کسے نے نکلا نہیں دینا کسے نے پجن نہیں دینا کسے نے چھپا نہیں دینا تی جن بندے نے ساری زندگی گوا دیتی ساری زندگی اللہ دینا فرمانی کردہ جواب آونا کوئی نہیں اللہ نے چھڑنا کوئی نہیں جواب ہو تھے آونا کوئی نہیں اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا پیغمبر علی صلی سلام فرمان دے نے اللہ دی زاد پچھن کے بندے آتا سنا جڑا میں تی نو علم دیتا سی اس علم دے مطابق عمل کی کر کے آیا آئے انجھ دے لام بن گیا سے تیرے کو بڑا علم سی انجھ مفتی کہلاندہ سے انجھ بہت بڑا عالم مفقر مدبر کہلاندہ سی تیرے میں غور و فکر کرنوا سی علم دیتا سی اس علم دے مطابق عمل کی کر کے آیا تی میرے آقا فرمان دے جے جواب نہ آیا جے جواب نہ آیا پھر اللہ دے دربار دے اندر بچت کوئی نہیں اللہ دے دربار دے اندر بچنا کوئی نہیں اللہ دے دربار دے اندر معافی کوئی نہیں زندگی دے متلک سوال ہوئے گا علم دے متلک سوال ہوئے اور تیسری چیز بیغمبر اسلام فرمان دے نے اللہ دی ذات پچھن گے بندیا دس نا میں تین مال دی تازی کچھے لٹا کے آیا آئے اجڑے پیسے راب نے دیتے نا اندر متلک اللہ نے پچھنا بندیا میرے پیسے میں جوا کھ ڈاؤ میرے پیسے میں کنجرہ تے ڈاؤ میرے پیسے میں مجرہ میرے پیسے میں شراب پییا تو کون ڈک ڈالا بندیا اپنے مال تے اینا مان تے اینا فخر ہلا انہوں پتا نہیں مال دین والا کون اللہ مال دین والا کون اللہ دی ذہا تے اللہ دی ذہا دی تکسیم کسے نو ود دے کسے نو کم دے تکسیم اللہ پاک دیا نے حضور فرمان دے اللہ نے پچھ لین دس جڑا مال دی تاسی کمایا کے میں خرچ کے میں کیتا تے جی جواب نہ آیا جواب پتا کنوں نہیں ہونا جن نے اس مال نو حرام پاسے خرچ کیتا ہوئے نبی پاک نے تائیں فرمایا تیرا مال جو کھا اپنا نہ سمجھی ہو تیرے بار ساندھ آیا ہو دے نبی پھو نا لوگ آپ تقسیم کر نبی پر آپس چھتر چھتری ڈنگ ڈنگ ایک دجھے نو قدل کر دے جی جی بندہ آپ نے ہتھی دے جائے اپنے ہتھی خرچ کر جائے وہ ہوئی اصل چودہ سرمایہ بندہ سوچ دے نہیں میں ہتھی خرچ نہیں کر میں مغرن علی جوڑ کے جانا پتہ نہیں رب نے میری اولاد دے نہیں ہر بندے نو یہ فکر کل میری اولاد کی کرے گی چل لیں اس گالدہ علم ہی نہیں ہے جی رب اولاد پیدا کر سکتا رزق بھی عطا کر دو گا عطا حیسن جی اللہ نے تین دے سکتا تین آن والی نسل نہیں دے سکتا اور رب انہوں بھی دے سکتا ایڈا فکر مند نہ ہو آکر اللہ دھوری سٹ کے اپنے آپ نو نکی رستے تے چلایا کر کیونکہ پتہ نہیں کل آئے نہ آئے پتہ نہیں اندر گیا سا بار آئے نہ آئے پتہ نہیں رمضان نے تے اگلے سال فیر ہونا پتہ نہیں اسی ہونا ہے کہ نہیں ہونا انہ راتانے انہ دنانے تے فیر ہونا پتہ نہیں اسی ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس گلدی فکر کرے آکر پچھے پلٹ کے دنیا تو چلے گئے پچھے نظر دھڑا جنہ دیکھیاں بناتے سکون نہیں سی ہوں آج چہرے وکھیاں کتنے دیر ہو گئے اللہ دی قسم یہ بڑی اہم سب دن والی بات ہے کہ پتہ نہیں اسی یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا اللہ تعالی نے اپنی مرضی دنال جدو قیام دا ٹائم میں ہو دی ہونی ہے لیکن یہ تیس صلی اللہ علیہ وآلہ فرمان دے نے تیرے واسد غنیمت ہے اور تیرے واسد بڑی وڈی غنیمت ہے کیڑی گل اللہ نے تی جوانی دی تی اس جوانی غنیمت سمجھ اس تو پہلے کہ تی بڑا پا آجائے تو ہم تو آواز آر ہو جائیں ہٹیاں کمزور ہو جان تُریا نہ جائے کھلو دا نہ جائے جس ہم دے کمزور ہون تو پہلا غنیمت سمجھ جوانی دی اللہ دی عبادت کر آکر اللہ دی قسم جوانی اللہ دی عبادت گزار گا محبوب فرمان دینے مدان محشر دین اللہ اللہ دی ذات اس نوجوان اپنے عرش عظیم دا سا یاد فرمائے گا یہ جوانی اللہ دی عبادت گزار یہ جوانی عبادت صحیح کر دا مزا ہے سوٹی بڑھ گے تو مسجد نہیں ہو نا لوگ کی کہن کہ یار وال چٹے ہو گیا ہون تے کنا چھڑ دے لوگ دے ڈر تو چھڑ نا نے تو اپنی جسم چھ طاقت کوئی نہیں بندہ آندہ میں پڑے رہا ہو گیا نیتے میں دس دا میں جوانی کی کر دا رہے ہوں یہ ساری گلہ بندہ پڑے پڑے سوٹ دا حضور فرمان نے وہ وقت آؤں تو پہلا جوانی غنیمت سمجھ اللہ دی عبادت بندگی دے اندر صرف نے ہٹا کٹائیں کہ نو کوئی بیماری نہیں پھر بھی اللہ دی عبادت نہیں کر ساری ساری رات اللہ دیا نا فرمانیا کر نائے نماز والے نید آ جان دی ازان والے سستی پہ جان دی ازان والے جسم تیرا تھک جان دا سوچ کر تی نو تھکاوٹ نہیں ہوئی بلکہ تے طاقتوارے چھتی 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 کھنٹے چار چار دن مسلسل کم کر سکنا ہے تے بڑے فخر نہ آنا ہے میں ڈبل شفٹ چل کے آیا میں تین شفٹ چل کے آیا میں انہیں مندی بوری چک لینا میں انہ وزن اٹھا لینا میں انہ کم کر لینا بس تے نئی فکر تے این فکر کہ ایک رکچ کھڑو کہ کنی دیر تک تلاوت کر سکنا کنی لمبہ سجدہ کر سکنا اس گلدی فکر نہیں مڑا جا کسے خطیب نے کسے امام نے سجدہ لمبہ کیتا نہیں تے مگر خان سی دیا آواز شروع ہو جان دیا لینا تُس تجربہ کر کے بیکھنا ہلکا جا تشاہد لمبہ علق نہیں دلی ربط نہیں تو نبی پاک نے فرما آسی بندیا اپنی بڑا پا آون تو پہلا اپنی جوانی بنی پت سمجھ اور امام کائنات برمان دینے جڑے تیرے کل پیسے نے جڑا تیرے کل مال اللہ دی راچ خرج کر اللہ دی رستے دے اندر صرف کر اللہ دی رضا واسط صرف کر اس تو پیلے کے غریب ہو جائیں بندہ سوچ دیں نہیں پیلوں میں کربن پھر میں بچے میں پھر میں کارد سار یہ ضرورتہ پوریاں کرنی آنے اس تو بات جے پیسے بچے تھی عمرہ کرنا سمجھو میرا حاج حالان بندے نو ایک اللہ اللہ پارک نے لازم ملزوم نہیں کی تھی جدوں تیرے کوئی موقع ٹیم چلا جا اس ترتی تے پتہ نہیں کیڑا سجدہ تی اللہ دے قریب کر دے کی سوچ دا پہ لمیہ آسا لا کے انہ اولاد تھے اللہ دی قسمہ پچھلے دن اندر ایک ویڈیو پھائی ایک بندہ مار گئی تھی او دے انگو ٹھے لوا رہے مرید ایم بلیس ویڈیو پھائی یہ جلدی جلدی جائدات ہوتے انگو ٹھے لوا رہے اس تو پہلا کے دجھے آگے بندہ لگ میں جلدی نہ اپنے نہ کروا لما آگ اللہ سوچ سوچ کے نہ لادی گاتر پچھے رہ امام کائنات پر ماندے غریب ہون تو پہلا پہلا اللہ دے رستے دے اندر کچھ کار لے بندہ جی چاہ مار در ہے ایک نوڑ ہزار آلہ ایک نوڑ پانچ آلہ ایک پانچ آلہ دے آلہ آلہ دے آلہ جی آلہ سید باقی میں کردی چھات پونی اوٹھے پامے بسنا نصیب نہ ہوئے اوٹھے پامے ایک وقت رہنا نصیب نہ ہوئے تے او جڑی دو گازدہ ٹکڑا بندے نوڑ ملنا ہوتے او دی تھند اکواس تے بندہ اپنے دماغ زور پاندہ ہی جتن تو یور پالیا اوٹن شیطان نے رونا ہے اوٹن انہ چیخنا چلانا کہ میں بڑا یور لیا سی نہ دیں تیریا اپنیا لوڑا بڑیا نہیں پھر میرے تو گھان ننگ گیا اس دن شیطان نے رونا ہے باہر کیف نبی پاک نے فرما ہے اگر کول کوئی چیز ہے اللہ دے راچ دے لو کل قیامت نو آخرت دی بہتری دا سبب بنے گا اور تیسری بات نبی پاک فرما دے جڑا بندے دے کول فراغ تے ٹائے میں دن دے اندر کو دو چار کہیں ٹین مل جان دے نے ٹیم پان کے اللہ دے کار جا کر اللہ دے سامنے کھلو کے نفل پڑھ لیا کر قرآن کھول پڑھ لیا کر ذکر اذکار کر لیا کر اس تو پہلے اللہ تیرے تے ذمہ داریاں پا دے اللہ تیرے مشغول کر دے تیرے تیرے کو ٹی مینہ لکھ سویرے سویرے تجدل بندے نسے جان دے اندر کتے یار کامتے جانا کتے گڑی نہ لنگ جائے میں فیکٹری جانا کتے میری گڑی نہ گزر جائے فجر دی ہوش کوئی نہیں مغرب دی ہوش کوئی نہیں اللہ دی عبادت دی ہوش کوئی نہیں بس اللہ نے مجبور کی تے اللہ نے ذمہ داریاں پاتیاں نے اور موقع نہیں مل دا حضور فرمان نے او ٹیم آن تو پہلا پہلا جڑا سمجھن دیاں کہ اللہ نے صرف مزے لیندیاں خالی صبح عن اللہ کرن دیاں نہیں سمجھن والیاں کہ اللہ نے تو مدان ماشر دی اللر جنہ لوگاں دے بارے اعلان ہوئے گا اینا نو کچھ نہ کہنا اے میرے منظور نظر نے اے میرے مزور نظر نے اے میرے قریبی نے اللہ دی اللہ فرمان دے نین کیا مطال دین اگر کوئی بندہ اللہ دے کو لوں عجر پانا چاند اللہ دے کو سواب پانا چاند اللہ دے کو لوں آسانی لین چاند آج چاند کام کر لے اللہ دی ذات یوم آخرت اس بند واس آسانی آسانی کر دے گا سب تو ایک مشہور نبی پاک دی دی سے آقا اللہ تعالی آخرت پہ خواہش پوری کرے تاڑی مرضی دے مطابق حضور فرمان دے ایک میت تانو کام داس میرے پیغمبر نے فرمایا کام کر لو اللہ پاک تو تاڑی مرضی دے مطابق کوئی چیز آدھا فرمائے گا امام کائنات علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا ایک کام کیڑ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فرمان دے جس بندے نو غصہ آیا کسے بندے نے گال کر دی تھی کسے نے برا پلا کیا کسے نے پریشان کی تا تا بندے نو بڑا غصہ آیا یار یہ جورت کیوں ہمیر نا گال کر میرے آقا فرمان دے بندے نو غصہ آیا تا غصے دے اندر آکے دوایا بھی اس بندے نے جنہ زیاد کی تھی جنہ نائن صاف کی تھی حضور فرمان دے نے اس بندے نو پی لیا بدلہ نہیں لیا لوگ نہ بندے ان بندے نو غلط پاسے لاندے نے کی میں تون ڈر نا او ڈر گیا دے کھلو ان گال کٹی ان اگو گال لی نہ آئی ان برا پڑ آکھ آئی ان اگو ہمت نا یو گال کرن دی تیرے چون جی طاقت کون نی تو جی مرے تو ڈر پوک تو فلا تو فلا لاک لوگ مشرے دیندے نے تی جی بندہ اونا دی لوی نا من تی گسج آگ اگلے بندہ نو دی کٹل آپ جا پہن دا جی لے بیوی بچے مگرو زکاة مانگ کے خاندے رہے ساڑھا پہ جی لے بچہ کمان اللہ کون نی تا ڈی میر بان نی فضرانہ ساروں دے اے او شرارتی لوگ نے جنہ تیرے کاردہ بیڑا گرہ کیتا کہ میں لاک مشرہ دے گیا تو ڈر نا دے جواب اٹ دا جواب پتھر نہ دے نبی باق فرماندے نے ایک مومن دی کفیت کی حضور فرماندے نے جنہ گصہ آیا کسے نے زیادتی کی تھی کسے نے ظلم کی تا محبو فرماندے نے غصہ آیا پر ان نے بدلہ نہیں لیا در گزر کر دیتا معاف کر دیتا یہ اتنا پہترین ملے کہ بندہ کہیں دے دفعہ کرو میں انہوں کچھ نہیں کہنا میں دے کل بدلہ نہیں لانا میں دے لڑنا نہیں بندہ جنت اندر ایسا مقام ہے جتے اللہ پاک نے لوگاں دے پسند دے رشتے کروانے نے ایک جنت جیسی جگہ ہے جتے جنت یہاں ہو رہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم فرمان دے نے اللہ پاک اس بندے نو آرڈر جاری کرنگے میرے بندے آخ اللہ دی ذات بندے نو اجر دینگے اس غصے دی بہیا تو جڑا انہیں کڑے آنے بڑے بڑے بندے بکھے بڑے طاقتوار انہیں ایک بات بخت بندہ کل زرف بندہ انہوں بات تمیزی کرنگے آندا یار دفعہ مارو میں انہوں کی کہنا کوئی گال نہیں انہوں کر گزرے نہ گزے انہوں کنٹرول کر نالے بندے دنیا دیں نقصان تو بچان دیں نالے انہوں آخرت بیچ ایسا عجرت آف فرمان دیں لوگ آخرت پریشان نے اس بندے اللہ پچھن دیں جا تنہ اختیار آج جیڑی تنہ پسان دیں اشارہ کر دیں میں تری شادی کر بات منظر نے جیڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اندر بیان کی تے نے اور یہ منظر کافی تداد اندر نے میرے کوئی ٹائم ختم ہو گیا وگرنا میں دست دا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑیاں گلہ دست یاں نے منن اندر آخرت وچ کتنا فائدہ ہوئے گا اللہ رب العالمین جو بیان کی تحسن عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڑی دنیا ساڑی آخرت بہتر بنائے رمضان المبارک دے اس مہینے نو ساڑے واسطے بخشش نجات نظریہ بنائے وما علیہ اللہ البلاء